حضر صاحب کے فیملی کے متعلق باتشید کر رہے تھے عید و زہا کے متعلق باتیں کر رہے تھے خاندان کی شاپنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے خریداری کے متعلق باتیں کی جا رہی تھیں کہ کیسے کیسے خریداری کی جاتی ہے کامران صاحب ہم جو یہ چیزیں آپس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پھر فیملی میں بیگموں کہتی ہے وہ چیزیں کر لی جاتی ہیں حال مجھ سب گروہ کا یہی محول ہوتا ہے تو کامران صاحب آپ پول سفسر ہیں خاص شاہ تو ہم بندے سے زیادہ ہوتی ہیں کہ جی بندہ میرا پول سفسر ہے جنہیں پیسے چاہے گا یہ دیکھنا پیسے نہیں کبھی ہے آپ تو جو ہے وہ بڑے اماندار ہیں بڑے آپ کی شورت اچھی ہے تو لوگوں نے تو یہاں پراپٹی کا بڑا بزنس کیا ہوا ہے ان کے لیے تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ پھر اپنی طرح میں کیسے یہ سارے منیج کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ پڑھنے دکھنے کا کافی سارا کام میں لکھتا رہتا ہوں چیزیں اور اپنے طور پر کچھ ٹریننگ زکرا کراتا رہتا ہوں وہاں سے اس کے علاوہ میرے والد صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ کو سلامت رکھے جیسے گھر کا ایک محل ہوتا ہے وہ سارے چیزیں ہمیں لے کر چلتے ہیں ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا کہ چیزیں مناسب طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں نہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ لاہور میں پول سفسروں کے پلار بہت زیادہ ہیں پول سفسروں کے گھر بہت بھنگلے بہت بڑے ہیں آپ کے کتنے بھنگلے ہیں آپ کے پلار کتنے ہیں لاہور کے بیری اٹون میں کتنے ہیں ڈی ایچے میں کتنے ہیں آپ کے میرے والد صاحب نے مجھے گھر بنا کے دیا تھا اس میں میں رہ رہا ہوں اس کے علاوہ یہ ہے ہم ایس بی آر کو ڈیٹا نہیں بھیجیں گے آپ کے اگر کسی ڈریور کے نام ہے آپ کے کسی ملازم کے نام ہے تو صحیح بتا دی جیئے گا یعنی کیا حقائق کیا ہیں یہ تو مال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نویزم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہوگا اور یہ پہلے دن سے تیش شدہ بات ہے اگر آپ نے پبلک سروس میں رہنا ہے تو آپ کو میں اپنی بیگم کو بھی بات کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو میں شہر ایک ہی بات کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ٹارکٹ یہ ہے کہ ہم نے بچے پڑھانے اس کے علاوہ میرا کوئی ٹارکٹ نہیں ہے نوکری باقی اللہ تعالی ہمیں کبھی ضرورت کی کمی نہیں ہوئی پلازے کتنے ہیں آپ کے پلازے کتنے ہیں آپ کے وہ تو آپ بتا نہیں رہے جن کے ہیں وہ خود بتائیں میرے پاس اللہ تعالی کا یہ شکر ہے کہ میرے بچوں کی صحت ہے یعنی کہ آپ کا لہور میں کوئی پلاز نہیں ہے آپ کے گھر کے علاوہ جی میرے اللہ کا بہت شکر ہے یہاں لہور میں تو جب بندہ پوسٹنگ لیتا ہے تو لوگ گفت دے رہتے ہیں آپ کو کبھی آفر ہوئی ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں نہیں جی کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی کسی کو کبھی یہ توفیق بھی نہ دے کہ میرے سمجھا کہ بات بھی کرے اور باقی یہ ہے کہ مجھے کتابوں کا بہت شوق ہے میں کتابیں اپنے شوق سے لیتا رہتا ہوں کٹھی کرتا رہتا ہوں پڑھنے کا آپ کو بڑا شوق ہے آپ نے بات کی کہ کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ کی جو شروع کی زندگی ہے آپ نے جو ارلی کیسے گزاری آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے کہاں سے حاصل کی اس کے مطلب سوڑا سامن بتا دی گیا یہ میری جی سکولنگ ایچ ایس ان کالیج سے ہوئی میں نے وہاں پہ بارہ نہیں میں نے وہاں تیرہ سال پڑھا میں نے وہاں پہ کلاس ون سے لے کر اور ایف ایس ای تک پڑھا تو میں نائنٹ کلاس میں فیل ہوا تھا جب یہ بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو بہت سارے لوگ بڑے حیر آنے تھے چونکہ سی ایس ایس کے بارے میں تاثر یہ ہے نہیں آپ سی ایس ایس کرنے ہو لے افسر نائنٹ کلاس میں فیل ہو گئے میری چوتھی پوزیشن آئی تھی سی ایس ایس میں اچھا ما شاء اللہ ٹھیک ہے پر میں نائنٹ کلاس میں فیل ہوں نہیں ہوا تھا نہیں آپ یہ جنرل بات ہے کہ سی ایس ایس کے ذہن میں نہیں آپ خود بیٹھے تھے یا کوئی دوسرا بیٹھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں سی ایس اس کر کے سی اکیڈمی گیا تو میں وہاں پہ آل الاؤنٹ بیس پروبیشنر بھی بنا اچھا ما شروع اگر میں نے وہ ایک امتحان میں شرارت کی ہوتی تو دوسرے میں شرارت ہو جانے چاہیے دوسرے میں بھی شرارت ہو جانے چاہیے تو دوسرا بھی میں نے خود ہی پاس گیا اسی طریقے سے نیشنرل پولیس اکیڈمی میں بھی فائنل پاسنگ آٹ ایکزام ہوتا وہ بھی میں نے ٹاپ کیا اگر وہ میں نے سارے کیا تو ایک دفعہ تو شرارت بندہ کر سکتا ہے روز روز تو شرارت نہیں کر سکتا نہیں آپ نے جو پہلے سے لے کے پانچ وی تک وہ کس سکول سے آپ پڑھتے رہے ہیں میں ایچی سنٹ میں پڑھتا رہا ہوں یہ ایچی سنٹ کا بچہ نائمت میں کیسے فیر ہو گیا یہ کیا وجہ ہے یہ ذرا ہمیں بتا دیجئے ایچی سنٹ لوگوں کا تو بڑا ایک یہاں تو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لوگ چارم کی خاطر لوگ ایک بس یہ سمجھے کہ ہر بندے کی خواہش ہے نہیں میرے بچہ جو ہے وہ ایچی سنٹ میں پڑھے تو یہ جو ایچی سنٹ کا ہر جگہ نلائک بچے ہوتے ہیں تو میں بھی وہاں کا نلائک بچہ تھا صرف اللہ نے جو مہربانی کی اور میں آپ کی وجہ سے یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ ہماری ڈسکیشن میں چیز آگئی وہ یہ ہے کہ لوگ بعض اپنے بچوں کے بارے میں بڑھے مجھ سے بھی بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا پڑھ نہیں رہا تو اس کی کئی منزلیں ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے حمد نہیں ہارنی بچے کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں میرے والد صاحب کو اور میرے والدہ کو کریٹ جاتا ہے جب میں فیل ہوا تو ان کے لئے بڑا آسان تھا کہ مجھے وہ ایچی سنٹ سے نکال لیتے کہیں اور لے جاتے اور وہ سوچتے کہ یہ بڑا مہنگا اور بڑا سکول ہے مشکل ہے وہاں پہ اس پیس کا سارت سے بڑھا رہا ہے ہے کہ ایچی سنٹ میں بچے فیل ہوتے جی بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ عام طور پر لوگوں کی خواش ہوتی ہے کہ میں کسی اچھی ادارے میں جاؤں گا وہاں مجھے ساتھ اچھی میسس بھی مل لائیں گی تو خیر آپ تو پہلے سے شادی تھی تو کیا آپ نے وہاں کوئی سوچا تھا ایسا کہ یہاں سے بھی کوئی شادی تھی کبھی پاس سے سوچ بھی نہیں گزرے آپ اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں میں ڈرتا بھی ہوں اور میں یہ ریکارڈ پر بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں عرابی جانتے ہیں اس بات کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جتنے لوگ انگلینڈ میں ہیں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جو رشتے ہیں بیٹیاں یا بیٹوں کے لئے وہ پاکستان سے ہیں وہ وہاں نہ ہوں پاکستان میں ہوں وہاں کا محول انہیں وہ جا کے رہنا ضرور پسند کرتے ہیں لیکن بچوں کی شادیاں نہیں پسند کرتے ہیں محول کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک اپنائیت اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں باقی بہت ساری فینٹسیز ہیں لگوں کے دنوں میں بہت سارے افثانے ہیں باتیں تو وہاں پر ایسا کوئی محول نہیں تو پڑھنے پڑھانے کا زیادہ محول ہوتا ہے کامران بھئی آپ نے دیکھا ہے کہ پرس افسران کی شادی ایک نہیں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں چاہے وہ شادی کے بعد بھی شادیاں کر لیتے ہیں تو آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں بیگم بھی ہیں تو آپ نے کوئی خفیہ شادی کی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ کہیں کوئی بات چل رہی ہو آپ کی جن کی آپ جیسے دوست ہوں گے ان کا آپ کو لگتا ہے کوئی چانس ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے وہ ایک جیسے لوگ اکٹھے ہو رہتے ہیں یا آپس میں زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ جیسے دوست ہوں جس کے بات کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے کسی چیز کی سوچ بھی سکے ایسی بات کا اور پولیس کے بارے میں یہ ہے کہ پولیس کے بارے میں انگلیش میں کہتے ہیں یہ کوئی اور کام نہیں کرنے دیتے ہیں اس میں جب ہم کام میں خوب جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ہوش نہیں جاتا